موسیقی آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے شاید بہتر ہے کہ ایک ایک اِگزمigkeiten کو سمجھتا ہے فرض کر لے کہ اِس کائنات میں کوئی محترم بہت اہم شخصیت تعютہ مہمان بنیں اب زمانے کے امام کی ذات کے بعد میرے نگاہوں میں جو سب سے امپورنٹ شخصیت ہے فرض کر لیں آغازستانی آپ کیا مہمان بنیں مثال کے طور پر کوئی اور فرض کر لیں فرض کر لیں پاکستان آئے اور آپ کو شرف بخشا کہ بھائی آپ کے گھر مہمان بنیں گے دو دن تین دن آپ کیا رہیں گے اب جن سے آپ کو عشق ہے جنون کی عطا کی عشق ہے آپ ان کے لئے کیا نہیں کریں گے ان کی عداب ان کا احترام ان کے لئے سہولتیں کھانا پینا رہنا سہنا جو ہیں اپنے شاور کر دیں گے لٹا دیں گے ان کے لئے اپنے سب کچھ چاہے وہ دسترخان برکزہ کی بات ہو بخی سہولیات کی بات ہو سب کچھ کا ڈالیں جو اپنی عوقات سے بسات سے پڑھ کر سب کچھ کریں گے لیکن صرف غور کیجئے گا اس بات پر کہ جب دو دن تین دن مکمل ہو گئے مہمان نوازی ہو گئی اب وہ جانے لگے تو اب جب رخصتی ہو رہی دروازے پر کھڑے ہوئے تو آپ وہاں کیا کہیں گے ان سے رخصت کرتے ہو اب بھی حدوی کر رہا ہوں قبلہ کیا خیال رکھا آپ کا تین دن ہم نے یا آپ تو کریں گے کسی نے کی تھی مہمان نوازی آپ کی ایسا کہیں گے خطر نہیں کہیں گے خانج جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے سر جی جو غلطی ہو گئی جو خطا ہو گئی وہ درہ گزر کر دیجئے گا معاف کر دیجئے گا بھئی آپ کی خطا کی کب ہے آپ نے خطا کی کب ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خطا کوئی نہیں کی جانگوش کر غلطی سے شاید ہو گئی لیکن نہیں کی کچھ بھی ہر طرح سے احترام سب کچھ لیکن پھر بھی دیانتداری کے ساتھ دل میں خیال ہے کہ جو تیری شانتی اس کے مطابق میں کچھ نہیں کر سکا سرکار کبھی زندہ سے بھی غور کرنے کے نماز میں میں ہوتا کونوں پروردگار سے کہنے والا معبود سبحان اللہ یہ علی نے بھی طالب کو زیب دیتا ہے کہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ہم ہوتے کون ہیں میں تو کبھی کبھار اسی حد سے سوچتا ہوں کہ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کبھی یہ سوچ کر ہی نماز پڑھ لیا کر اگر خدا نہ خاصتہ مسلح سے دور ہو تو یہی سوچ کر مسلح پر آجاؤ کہ اس معبود نے مسلح پر آنے کی اجازت دی ہے یعنی ایک بڑھ کے لئے فرض کرنا ہے اگر خدا نے متعلق فرمایا ہوتا کہ محمد و آل محمد کے راوہ کسی کو اجازت نہیں ہمارے بارگاہ میں نماز پڑھنے کی ہم کیا کر لیتے تڑپ کر رہ جاتے کہ معبود ایک بڑھ کے لئے تو اجازت دے دیں ہم بھی تیری چوکٹ پر آئیں ہم بھی تیری وارگاہ میں حاضر ہوں یعنی آج دیکھیں دنیا کے ہر مسلمان کو پروردگار یہ عزاز دے رہا ہے کہ جب مسلح پر آ کر کھڑے ہو کوئی انگلی اٹھا کر کہے بند بلائے مہمان ہو سر اٹھا کر کہنا کالر اچھا کر کے سینہ تان کے کہنا بند بلائے نہیں آیا ہو ہیہ علیہ السلام آئیہ اللہ فلا کہہ کر بلائے آئے تو آئے آپ یہ زدہ واقعین مومن کی کہ پروردگار اجازت دے رہا ہے ورنہ ہر باس اپنے ہر ایمپلوئی کو آنے کی اجازت نہیں دیتا صاحب اپنے باپس میں اجازت نہیں ہوتی ہر ایک ایک لیول ہوتا ہے ہر ایک مقام ہوتا ہے تم ڈھرٹی بات کرو تمہاری اوقات نہیں ہے کیا تم کو اجازت دے دیں پروردگار نے اجازت دی کرم کیا ہے اس کی شوکھٹ پڑھاؤ عدو اور اترام کے ساتھ آؤ تو سبحان اللہ پروردگار کی سبوہیت قدرسکرہ میں اگر چھوٹی سی ایک اگزامپل دے رہا ہوں بہت ہی بے تکی سے اگزامپل سمجھانے کے لیے وہ بہت بڑا بیٹسمن ہو آیا ہے نا اس بیٹسمن ہو گلی کا ایک بچہ جس کو بلہ اٹھانا بھی نہیں آتا وہ تعریف کرے کہ سارا آپ کتنے زبردست بیٹسمن ہیں وہ بیٹسمن کیا سمجھے گا اس کو اپنی تعریف سمجھے اپنی توہین سمجھے کہ بھائی تو اتنا تو پڑھا ہو جا میرا بلے کا وزن تیرے وزن سے زیادہ وہ تعریف کرے جو کالیفائی کرتا ہو تعریف کرنے کے لیے تب تعریف کاؤنٹ ہوتی ہے ہم کالیفائی نہیں کرتے نا پروردست کی بارکہ میں کہنے کے لیے ہماری اوقات نہیں ہے تو بس یہ خیال جب آئے گا تو یہ خوبصورتی بنے گی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ اس کے بعد اگن ہاں جوڑ کر کھڑا ہو گیا مابود استغفراللہ ربی واتو پہلے مابود بخش دینا میری اوقات نہیں تھی میں نے جسارت کی دیری بارکہ اس علوات پڑھے نا محمد والے محمد